سرسا دے کنارے تو ماں گجری نے کھڑک دیا تلوارا بہت پینڈا روڑا کوڑے ہنک دے پانی دیا شوک دیا آواجا کہ سب کچھ سنکے سرسا تو پار جانا جھوگ نہ سمجھے بیاسی سال دی اومر ہے تے ماں نے دور دیکھیا ایک چھوگوٹا جیا نکا جیا دیوے دا ایک نشان جیا پرکٹ ہندے چانڈڑن ہندے بچوں ماں دونے سہب زادیاں نو نہیں پینڈے لے کے اس چکی دے کور چلے بوہا گھڑکایا اندروں کمہ ماجکے نکڑکے آیا دیوے دی لوچوں نے پشان دیا بیکھتیاں ساری کینڈ لگیا ماں اج میلان دے مالک نے گریپاں دیا چکیاں گے اج داتیں منگتے اندے بوہیاں گے سہب کہنے لگے ہاں پہ تو زندگی کئی رنگ بکھون دی ہے پر منکنو چاہی رہے آپ پہ ہر ایک رنگ ہے آپ پہ بہو رنگی جوت سپا بینان کا سائی کل چنگ کمہ ماشکی دے کر رات پٹی سویر دے بکت ہویا سرسا دے کنارے آئے نہیں شاید کوئی سنگ مل جائے اٹھے گنگ روپ نمبر ملے داس بڑی بڑی بینٹی کردے ہو سکتا حالے دے مانبئی ماننا ہو اپنے کر لے کے آگے مانے منجاب اس طرح مل گیا بڑی بزرگ عمر ہے مانے اپنے ساتھ سمان ٹکا دیتا جنہ کیسی اوڈے بچے ایک موران دی تھلی سرانے رکھایا جدو گنگو نے موران دی تھلی بے کی بس ہون بانو بٹ پر مانیا مایہ دپر باب ہو گیا سب دی بانی جب پابن بچے نے مایہ کاری آتھا انہ بولا شابد نہ سنی با رولک چوڑا سب تو پہلا اپنی ماں نو کہنے لگیا ماں یہ آئینے کچھے ٹھوکرا کھان گئے گی ایسے بھی بڑے نے اپنی بھی گریبی تو دی جائے گی مورانے کولے نہ دے گی میں زیر لے آدھا انہیں نو کھانے چا ملا دے تے کہانی ختم ہو جائے گی ماں نے اسے بلے لانتا پانیوں تے اے ہو جی پاپی دا جنم میری کک تو ہوئے ہیں گنگو دی ماں نام پاپی کہنے لگیا ماں میں ٹھے تے نو بیکھنا چوندہ سی پرکھنا چوندہ سی کہتے تو ڈول دی تا نہیں شکر ہے تو ڈول لی نہیں جے تو جائر دی گل کر دیں دی میں سوچنا سی تو ڈول گئی نہیں شکر ہے تو ڈول لی نہیں آپ آتا سیوہ کرانگے نہ دی پرشادہ پانی شکا جتا ایک پاسے بابا زورہ بار سنگھ پہنے ایک پاسے بابا پتہ سنگھ پہنے ماں بچکار بیٹھی ہے بیٹھی بیٹھی کدھے اپنے پوتھ نے سوچ دی پوتھ میں نو دے بسترہ مل گیا پوتھ میں نو دے پرشادہ مل گیا میں نو دے کار مل گیا چھات مل گئی تینو پتہ نہیں ملے آبے گا نہیں ملے آبے گا کدھے نوہاں نو یاد کر دیئے کدھے اپنے پوتریاں نو یاد کر دیئے کدھے سنگھاں نو یاد کر دیئے ساریاں نو یاد کر کے آکری کرداز کر دی کیوں میرا دیا دادیا ساتھے تھا چھوٹے چھوٹے ہاتھ نے پر تیرہ تھا بہت میر پریہ ہاتھ ہے جی جسے سر پہ تو رکھ دے میں انہوں دکھ دکھ نہیں لگ رہا جس کے سر اوپر تو سوامی سو دکھ کے سابقے شبد پڑ دیئے ماں جس دا صاحب ڈادا کوئے جس نو مار نہ سکے ماں نے شکر کر کے ایک بچار منائی منا گنگو نو کما بھی جنے دن سی کر رہے نا ہے تو خرچہ اپنے کڑوں نہ کریں سادے کڑوں لے لے ایدے بچھو خرچہ کر لیں پتہ نہیں کلنے کے دن رہنا جدو پربار ملے آتے ہسیں پھر اگے مل جانگے لنگ جانگے ماں نے سوچ کے میں گنگو نو کچھ مورا دے دیا جدو سرانے تھلیوں تھیلی بکھی کہ تھیلی نہیں اب آز ہماری پتھ گنگیا میں دینوے کچھ مورا کٹ کے دینیا سی پر تھیلی ہو ساملے ہی چنگا کیتا جنہیں تیرا جی کریا لوڑو ہی تیرے بچھو خرچہ کر لیں پتھ میں تیرا بھی پروار ہے تیرے تیساڑا کوئی پار نہ پھوے گنگو کہنے لگیا ماں کیڑی تھیلی کہنے لگی پتھ سرانے چلے جڑی مورا دی پیسی کہنے لگے میں انہوں نہیں پتا کہنے لگی پتھ باروں تے کوئی بھی نہیں آیا باروں تے کوئی بھی نہیں آیا تیرے کوڑی ہووے گی گل سنی گنگو نے اچھی اچھی روڑا پاؤں لگ پہا یہ پہلا وقت ہے پیار بڑے ہو یہ پہلا وقت ہے ماں بسترے بچھو اٹھی گنگو دے کندے تے خاطرہ کے بڑے پیار لڑکیں لگی پتھ گنگیا اوہ کمڑیا مورا اوہ تھوڑا سن مورا اوہ نہیں انہیاں جڑیاں تھیلی بچ گوا جگئیاں مورا تھا اے نہیں جڑیاں میرے سجدے گھبے بہنیاں نے اے اوہ مورا تھا کسے میرے باپس پر تاؤں گیاں اے مورا نے باپس نہیں پرتا تو روڑا نہ پا پتھوے روڑا نہ پا ساتھ کر کے جانیں جڑے پانڈیاں جو پرشادہ سکھایا ہے نا جد میرا پتھ مل گیا اوہ تیرے تا کردے پانڈے بھی سونے دے بنا دے گا تیرے تا کردیاں کندہ بھی سونے دیاں بنا دے گا اوہ میرا پتھ تے ہوئے پتھ میں جڑا دشبڑوں نے بھی تیر مارن لگا ہوئے اوہ دے تیروں بھی سونا لگیا ہندہ ہے جے کوئی کب تا رب دے نا دی سنا دے بھی اوہ تے ٹاڑا پر کے مورا اوہ نا کبھی آنو دے دے دا دو تے نو کیوں نا دے گا تُو ساڑی چھے با کتی ہے پراوڑا نا پا گنگو چپتے ہو گیا شریر کر کے پر اوہ تے مان بیچ بڑے اوبار سوچے ہم نا کتے مایا بھی تھیلی کر دی تلاشی نہ ہو جائے یہ ہو جائے کوئی کار نہ بن جائے میں نے باہر رکھونی چاہی دی یہ تھیلی لے کے باہر چلا دیا باہر تھیلی دبا کے آ رہے ہیں جو پھنڈ بچ پھر دبارے پر ویش کیتا اندر بڑے پھنڈ دے کنہ بچ آواز پائی کوئی تولتے ڈگے لالا کے مچنی ساری گل کہہ رہے ہی سی کوئی جیڑا گروہ کو میں شنگ دے پروار دا ساتھ دے بے گا کوئی سرکار دا بھگی ہوئے گا تے جیڑا اپنے بلوں کوئی نہ کوئی ہونا دی سو دے بے گا تے انہوں بہت سارا انعام ملے گا من بچ بچار بڑی منہ تو انہوں رہ کے کی کرنے جڑے پیسے سن تنو بھی مل گئے اے بھی گبت ہو جانے نہیں تے آپ پہ سرکار بڑھو بھی تنو انعام مل جائے گا چنگہ گڑیاں جائیں گا سرکار دیا نظرہ سوچ کے من بچار بنا کے کرے باپس پرتے آنے اے آخر کار پینڈ دے پتوانچے سجران دا پہرہ روادتا آپ رات نو نمبردار نو نال لے کے مرندے ٹھانے بچے جانی کھانٹے مانی کھانو دا سکے نال لے دادی ماں نے امر تبلے اج کئی دن بعد اشنان پان کی تا سی کئی دن بعد اج ہلکا جگ پہ جو شکیہ ہوئے گا شاید نہ بھی شکیہ ہوئے جو اتحاس ہے پر بوغہ کھڑکے آنے ماں کین لگی پت جڑا سویر اندیا بوغہ کھڑکے آنے اگے کانان دی پوری دی بھی شوڑا پی آسی پروار دی بھی شوڑا پی آسی ہون لگ جائے اب شوڑے ہور بھی ڈنگے ہو جائے گا پاپیاں نے اسے بڑے پکڑیا ہاتھ کڑیاں لائیاں ماں گجری دے ہاتھ بننے رات بچ بٹھا کے مرندے لے کوت والی بچ بند کر وزیر کھانو جا کے خبر بچائی آخر کار او دے ٹین نکٹے واپس پرتائے پھر دوبارے رات بچ بٹھا کے سرہند لے کے چلے ایسے بڑے وزیر کھان دربار نہیں سی لگا پھر آجوں نے دربار لائیا ہے کہ پرے دربار بچ آتدہ کرو دی ہوگے بیٹھا سی اور بھی درباری بیٹھے نے من بچے کوئی بچار ہے بچے نے آپ کوئی بھی اندازہ لا مانگے کہ آپ ایک ہوئی سوچنے آپ اپنے کرامیچ بچیاں بہت باری قیدر نے جے گالنی مننی میں اندر باندھ کر دیا گا بچہ ایک پال نہ ہوندہ ہے اس سے بڑے ماں باپ نگال مان لیندہ ہے پھر کمرے چا باندھ نہ کریں میرے کوئی بردازت نہیں اونا ڈر جانے بچے اونا سوچیا بچے نے ایک پال بچے ڈر جانے نے کہنے لگے ماں نو نال دادی نو نال نال لے کے آئے او کلے بچیاں نو لے کے آئے اندر بچیاں نو اندر لیندہ تے کج کے پتے بلا کے گروہ کے پیار والیاں نے وزیر کھان دے اندر جیڑی ایر کھا سی اور بھی پام بڑھ مان چھتے پھر بھی بڑے پیار نو انہوں پناہوں دے کہنے لگے آئے تو اڈے پروارہ میں چھو سارے چڑھائی کر گئے میرا جی کردہ میں کن پاڑ کے بیا کے بڑے کر کے شکھا پریہ جیوان دیما کہ تُسی ان تک کی گھٹے آئے تُسی میرے آنکھے لگو ایک کوئی کا کام کرنا ہے صرف مسلمان بن جاؤ بابا فتح سنگھ دی تے بابا زورہ بر سنگھ دی دو میں جنے کھلوتے وزیر کھانی کے جہری تے سامنے ایک دوڑے بلوے کے کھڑ کھڑا کے اسے کرنے لگے تینوں ہی نہ پتا ہے وزیر کھان تو گال کی ٹھینڑ کر رہے ہیں تینوں ہی نہ پتا ہے ساٹھا دادہ دوڑیاں دے دھرم بچاؤن باتے شہادتاں دے گیا اجو دے کھوڑ دے پوترے دھرمہار جنگے ساٹھے دادے نے تا دوڑیاں دا دھرم بچائے نہیں پلیا ہمرے بانسریت ام آئی سیچ دے تا پر ترمنا جائے کبھی سنتوک سنگھ ساٹھے کربچہ ریت نہیں ہے وہ کہنے لگیا کروڑتوں کے اٹھ کے کھڑو گیا وزیر کا اپنی کرچی ٹوٹ کے کھڑو گیا بڑا کروڑتوں کے بولے آئی چرن سنگھ سفری دے بولنے بڑے پیارے کہنے لگیا میں سوپہ سرہند دا تُسی نکڑے نکڑے بال میرے متھے ٹڑکن تیوڑیاں میرا گسہ بڑا جنڈال تُسی آکڑ آکڑ کے بول دے میں جو جو کراں سوال جے باج نہیں ہونا بچے ہو تھوڑا گوجو مندڑا حال اگیوں بچیاں نے گل سنی تیو بڑے نڈر بے خوف ہو کے گل کہیں دے کوئی اچھی کل کی تر دے لاد لے ماں گیتاں دے لال ساڑے چھیرہ برگے گونس لے ساڑی ہاتھیاں برگی چال وہ تُس ساڑی عمرہ بلنا بیکھی ہوئے تُو سوچ دے میں ساتھ سال دے ساڑے کربیتا ساڑے پان سال دے گرو بڑن جن دے کہنے لگے پھلے یا اسی کل کی تر دے لاد لے ماں جیتاں دے لال ساڑے چھیرہ برگے خوصلے ساڑی ہاتھیاں برگی چال کہنے لگے تینوں اس کل دا نہیں پتا ہوئے گا جو نہیں بھی کرنا سوپیا وہ کرنے ساڑے ناڑ تُو کمیں بھی بدل نہیں سکتا ساڑا سکھی بنو کے آل تُو کمیں بھی تبدیل نہیں کر سکیں گا ساڑا سکھی بنو موڑ نہیں سکیں گا عمرہ بلنا بیکھی تُو جنہ تیرا جی کر دے کہر کر لیں تُو کہر کرن بچ کمی نہ چھتی عزیر کھا کہنے لگے ہمیں نہ بچیاں دیئے ملتاں کیوں کروں اے تا میری ملتاں کرن گے جدو تھنڈ پھنڈی لوگ اکثر پھنڈے نے بچیاں نسبار کے رکھے ہو بزرگان دا خیار رکھے ہو کیونکہ تھنڈ سارنیوں کی ہے ات دو میں عمرہ وہ نے کہنے لگے انہوں تھنڈے برج بچ قید کر دے تھنڈے برج بچ قید کر دے ایک سو چاری فٹ اچھا برج ہے پیار بڑھے ہو تھنڈی ہوا رات دا وقت دا دی اینڈ لگی پتوے آو میں تو انہوں نکھ دیں ہونٹے موسم بہت بدل گیا پودے مہینے بچ چھنڈے برج بچ بچ پیچھیں ہاں دو میں بچے کم دینے داند کڑک دینے ہونا کہ آخر دادی سینے نرلا کے کھٹکے کہنے لگی پتو آو میں تو انہوں نکھ دیں بابا زورو برسنگ کہنے لگے دادی تو کدے بھی چوٹنی بولی اے آج کے چوٹ بولنی ہے ہنڈی پتا جمیں گڑا چوٹ بولنی ہے کہنے لگے دادی اے تھے کوئی اگ نہیں ہے اے تھے کوئی رجانیاں نہیں ہے اے تھے کوئی شادن نہیں ہے اے تھے قادہ نکھ دیں گی اے اس برج دا نہ بھی تھنڈا برج ہے اے تھے تو کی تو میں نکھ دیں گی دادی کہنے لگے پتوے شیغیتان دیا پترانو کدے رجانیاں دے نکھ نہیں مل دے شیغیتان دیا پترانو کدے اگان دے نکھ نہیں مل دے میں تو انہوں شیغیتان کڑوں ہی نکھ لے کے دینی ہے دادی کی دے کڑوں نکھ لمیں گی کہنے لگی آج میں گروہ اور دن پا چھانوں آکھر لگی ہیں اور تتیاں تبیاں سے بیٹھ کے پانا منوالیاں آج اپنی تتی تبیدہ نکھ دے میں اپنے پتریاں دے ہڈ نکھے کرنا کہنے لگے آج میں گروہ اور دن پا چھانوں آکھاں گی او جیڑا ریت تیرے سیستے اپڑ دا پایا تھی میں نے اس ریت دا نکھ دے دے میں تھنڈے برج بچ بھی اپنے پتیاں نکھے رکھ سکتا ساری رات منگل سنو بھی نہیں کچھ وقت گدریاں بوہاں کھڑ کے آیاں کوئی اندر آیاں دادی پچھ دیئے تو کاؤں نے اوڑے کھڑ بولیاں نہیں جاناں آخر اپنے 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 سبالیاں تاہاں نکڑ گئیاں کہن لگے ماں بینو موتی میں رہ کے نہیں کھوڑتے کچھ بھی نہیں لیا سکے پرشادہ پڑھنے بھی منع کیتا ہے منجاب اس طرح بھی منع کیتا ہے آپ تھوڑی یہ کھٹا میں دودھ دیاں لے کے آیاں اپنے پتریاں نپلالے آپ پیٹے رڑکے ساریاں دودھ پیٹا دادی کہن لگے پتوے موتی میرے پت کل نہ آمیں اسی پتہ نہیں کنک جر رہے نہیں تو کل نہ آمیں کہن لگے ماں میری سیوچ کادی کمی رہ گی کل کیوں نہ آمیں کہن لگے پتہ تیری سیوچ کمی نہیں ہے تو انہ دودھ نہیں پلونا جنہ انا پاپیاں نے تیرا لہو نجھوٹ دینے انہ دودھ نہیں پلونا میں کنک پوتے بارانگی پتوے تیرے پتوی جہاں میرے پوتے ہی لگنے نے ایٹھ شاہدان دے دنگے پر دودھ پلون پچھے چہرے پروار نو بھی شاہدان دینیاں پینیاں نے کنہ آمیں دادی تے بچیاں نو پیار کر دی ہے میں کہ ہو جی دادی جلی پوتریں بارانگی ہیں دوچہ دن آیا پچھے لی گئے بچے شام نو مڑتا ہے دادی نے ایک ایک پل کے میں گزاری نہ کلم میں چھتاکتہوں لکھ سکے نہ میری زبان چھتاکتہ میں در سکیاں پوتر ایک چہری نے دادی ٹھنڈے برجے دادی نے کمے پل پل گزاری اے ہو جی درد لئی اکھر نہیں ہویا کر دے مک جان دینے اکھر آخر کار بچے شام نو پڑتے تے او سو بلے دادی نے گوز میں چلے آتے کہ گل اچھی پتوے ایک چہری چکے میں ہویا میں نو ہم کا جیسا سدے چین آجائے گی بلڑے گھٹا دے کہنے لگے ماں آج پہلہ تے میں ڈر گیا سی دادی تھی جان مٹھی بچا جا او تکیڑی گلو کہنے لگے ماں جو چلاکی بڑی بڑی کی تھی گڑی جا بڑا درواجہ باندھ کر او دا پچہری جا بڑا درواجہ باندھ کر کے چھوٹا جا درواجہ کھولیا ہویا سی او نے بچوں دی ایک سپاہی اندر گیا او نے سر پہلا اندر گڑیا بعد بچا چکے اندر لنگ کے تھے بعد بچا اندر پیر گڑے اے بابا پھٹے سنگھ دی باری پہلا آگئی میں سوچیا کہ پھٹے سنگھ سپاہی منگو نہ لنگ جائے اندر وزیر کھانے کرسیاں لنیاں انگیاں انہیں درباری بٹھائے انگے انہیں تا نعرے لادنے نے پہ گروہ گومت سنگھ دے پترہ نے نمشکار کر دیتی کون ہے دادی ساڑھا جن اعتبار کرنا سی جدو میں بکے آنے پھٹے سنگھ سیس چکا کے نہ لنگ جائے میرا جی کی ٹیمیں اوچھی ساری باد مارا تکمہ پھٹے سنگھ آنے پھٹے سیس نہ چکا کے لنگ جائیں آج اکان تکت دا سر چک جانے آج اند پر شہ بنے چک جانے آج تیرے دادے دا سر چک جانے آج گروہ کل گیاں باڑے دا سر چک جانے بیک کی کچے سر نہ چکائیں دادی میں نکر دی لوڑی نہ پھئی تیرے لادنے نے پڑنا اپنی جھٹی کر دی پھر دوبارے اپنا سر کر دیا میں نو گوصلہ ہو گیا آج اند پر شہ بنے دا سر چک جانے انہیں دا سر چک جانے دیکھ لے گروہ کے چک جانے کچھ ریاں جو سر نہیں چک ہوں دے آخر کار پیار بھاڑے ہو دادی نے سینکڑے باری شکر کیتا ہو میرا اندیا دادیا ویکھی کتے چٹے دپٹے نو داگنا نہ دیدائے ایجاد نہ دید عجبی لین آئے نے جدو لین آئے تھے سپائی لے کے دھونا نو چلے آئے پانچ سٹ پوڑیاں سر پترے آئے او دے کلو رہنا ہویا پھر جیاں ہنیاں اکھاناں باپس دیکھ رہے دادی ماں درواجت کھلوتی آواز مار کے سپائی کرنے لگیا ماں میں تین روز بیکھنا ہے تو جان لگیاں بھی سیب دادیاں نو پیار کر دیئے جدویں باپس سمدینے تو ہوتوں بھی پیار کر دیئے ماں میں تین دسان آج تیرے پوتریانوں میں لے کے جرور چلے ہیں پر آج میں واپس نہیں کر کے جانے شاہ انہوں جو بار بار پچھیں گی میں انہوں میں تین رو پونے کہہ دینا میں رک جانے کلی پر تو سینے نہ ڈالے پیار کر لے متہ چم لے انہوں دے خات چم لے آج انہیں واپس نہیں دیئے ہونا دادی کہن لگی کوئی گل نہیں بتوے کہن لگے ماں تیرے لیے آج دی کڑی کہر دی کڑی بن جانی ہے ماں نے جواب دیتا کہن لگی نہیں بتوے ماں گجری نے اکو جواب دیتا میرا ناں گجری اے میری ال گجری اے ہو جہی کہانی تا میرے اٹھے کڑی کڑی گزری پل پل گزری پہلا پتی دیتا پھر پوتے تو رہے انہوں میں نو موت کہن دی تم بھی چل گزری تانیوں لوگ گزری میں نو آنکھ دینے جڑی آئی وہ میں سر پہ چل گزی لے جا لے کے دور پہ پانچ سٹ پوڑیاں دس پوڑیاں مور تھے لیا بابا فتر سنگھ نے پشان اوپر تکے دیکھیا دادی غالے بھی کھلوتی ہے کہن لگے دادی دو گلان کرنیا نے اج پل گئیں ایک گل آگر سنن دی دیر سی دادی نے او سے میرے آواز ماری پت میں خون نہ لے کے جائیں خون نہ کہر کر دیں کہیں خون دے وچھڑے پتہ نہیں کل ملنے خون نہ لے کے جائیں خون رک جا رک گئے کہن لگے پت کیڑی گل پل گئی کہن لگے ماں کے ارداس کر کے توڑ دیں اج ارداس نہیں کرنی دادی کہن لگی پتوے ارداس تے اج بھی کرنی ہے اج بھی کرنی ہے پر اج میں تو اڈے سامنے نہیں کرنی اج تو اڈے تو مگروں ارداس کرنی ہے میں اپنے پتی نوں کہنا ہے جے میں دادی لگنی ہے تو بھی تے دادا لگ دا سی نا دادا تے دادی کٹھی ہی سنبھال دے پاردے نے جنہ میں تو ہو سکیا میں سنبھال دیا آج میں ارداس کرنی آج اے بچے شامنو دادی ری گوز بچنا آونا آج شامنو دادے ری گوز بچ چلے جانو انہوں نے دوسر بار لئی اور میرے کڑھ سامنے نہیں جاندے دوچی گل پت کی گئے نا سکتا بابا فتح سنکنڈ کیا نا دی ماں میں تے اپنی ماں دے کڑھ بھی نہیں کھیڑیا کیونکہ ماں تا جیتا تھوڑے جے مہینیاں دے انو شاڑکے چڑھائی کر کے سن دادی ماں میں نوٹے تنیوں پاڑے آئے باکی تے بچڑے دادی آبا میں بچڑے نہ رہ جائیے تو جلدی آ جانے سون سن سیتل سے بولنے دادی نے سارا درد اندر شکا کے رکھیا آخری بڑے بولی چلو میرے گیری ہو میں مگ رہے ہم چلو میرے گیری ہو میں مگ رہے ہم پتہ آباد جو جیوندیاں کہ جو سنیاں ماما او ماما کی تے جیوندیاں نے پتہ ماما کہ چہری گئے آج تے کاجی نے فتوہ لونہ سے فتوہ لادتا انہاں نو نیہاں چجن دے جیڑیاں فوٹوہاں چنیہاں دکھاؤں دے نہیں ہو نہیں میں بہت بڑی ذکر کرنے جیڑیاں اے نیہاں سی اے ٹائک کھڑے مرگیاں سی اے دے اگے بھی کند ہے اے دے پچھے بھی کند ہے بچکار کھلوتے نے سہب زادے منڈو چار پھٹ چوڑی ہوئے اے پانچ سٹھ پھٹ لمی ہوئے اے ہو جا تھڑا جا بنایاں سی ہو نے بچ بچ کار انہاں سہب زادیاں نو کھڑ کے اٹھا لیاں سی بابا فتی سنگھ دے کند جیڑی انہاں دکھا دے چھوٹا ہے کیونکہ دو سال دا بھی فرق ہے نا دو سال چھوٹے نے بابا فتی سنگھ دی عمر ست سال ہے بابا زورہ بار سنگھ دی نو سال ہے انہاں کدھ جیڑا چھوٹا انہاں کر کے کند بچ جلدی لوگ چلے لاکھ تک کند آگئے شریر کٹے گئے ساہ انہیں اوکھے ہو گئے بابا فتی سنگھ یوں لگیا جی میں اکھاں بند دیا انہاں بابا زورہ بار سنگھ نے بچنا کیا کہنے لگے بھی دیا امینہ نہ کر کہ تو آیا ساریاں تو مگروے چلے آساریاں تو پہلے آپ پاں تک اٹھے جائیے جیکارہ لیا بابا فتی سنگھ نے جباب دیتا دونے سریر ایک پاس سے ننڈوٹا گئے میں سمجھنا ہوں اٹھا کٹیاں سپاہیاں ہوں گیاں جنہاں بک کر لے گروہ کل گیاں والے تھے پتران زالماں نے اٹھے پیان دونا دے تلواراں دے لڑا سیس بکھری کر دیتے چھوٹے سہب زادے او دو میں او بھی شہادتا جاؤں گئے دادی نو جاکے در سے نال خوصہ کیتا تیری سکھیا دے کارنو کارمونی ڈھو لے او نو بھی تکہ دے کے تھنڈے برج بیٹو شہید کر دیتا تننے جندڑیاں اپنا اپا بار دیتا پیار بڑے ہو کڑے پچھیو چمکار شہید نو جتے سب زادے شید ہوئے انو قتل گڑھو شہید دے لے حالانکہ اچھے سب زادے قتل نہیں ہوئے لڑے نہیں ہوتا جنگ بیٹو لڑ دیا انو قتل نہیں کہی دا لڑ دیا انو شید کہی دا پر جتے شید ہوئے او دا نا قتل گڑھ سہے تیرانی دی گا لے ابھی جتے شید زادے قتل ہوئے او دا نا فتے گڑھ سہے انو کوئی قتل گڑھ سہے بھی نہیں کہنے او دا کارن ہے کیونکہ گروہ نے سنیہا جتا سیتوں کی سمجھنے پھلیا لکھان دیا فوجانا میرے شید زادے لڑے کہتے گل بکری بھی گروہ کر دی رہیتا اور لڑے ہیں پر تو انو یہ سمجھ لے بھی ایک قتل ہی ہوئے ہیں یہ کوئی نوکھی لڑائی ہے کوئی نیانا لڑائی لڑنا لی گل تھوڑا ہوں نہیں یہ سمجھ لے تو قتل ہی کی تینے اے نا مانو بیٹھ سوچی بھی میں جنگل لڑے ہیں تے جڑے فتے گھر صاحب دے بھی چھوٹے قتل نہیں کی تے گئے پتے قتل گھر نہیں کیا جاندہ پتے فتے گھر صاحب دہاں ہیں کیونکہ پتے سنگا زورہ ور سنگا تیری امبامہ چکنک گروہ نے زور دیتا ہوئے گا تیری شہادت دے خون نے وزیر خاندیاں جڑاں پوٹ دے دیاں جتے اس پاپیاں دی کچھری لگ دی سی اٹھے آج تیرے فتے سنگا تیرے نا دیاں اٹھے سبامہ لگ دیاں نے تیرے نا دے اٹھے چوڑ میں لے لگ دینے وزیر خاندیاں پاپی دی کوئی یاد لو انہوں نے تھکتا بھی نہیں تیرے چرنا بچ لوک نمش کاراں کر دینے تو وزیر خاندیاں پاپی برگیاں دیاں جنہ پوٹ کے فتے دے نشان چلا دے تیری شہیتی بچ گٹی بٹی کا قصی آو پیار والیوں اے شہادتاں اپنے بچیاں نو سمجھائیے آپ اتحاس تو جانو ہوئیے کون والی دینا چا کوشش کرے ہو جے ہر روج اس احساس بچ جیو سکیے او میں جیو سکیے اے سوچ سکیے داتیاں تیرے پتران بھوٹے چاران بھوٹے کفرنی سی پایا پر اج اسی بادہ کرنے ہیں داتیاں ایک گربہ گھر اسی تیرے عجید سنگھتے جوڈار سنگھ بن کے بچریے تاکہ جتے بھی سکھ بچریے اوڑے بچو چار سہ وزادے اج بھی سانوں او میں نظر آن اج بھی ہو مابا عجید سنگھتے جوڈار سنگھ زورا بھر سنگھتے پھٹے سنگھ بھرکار ساڑھا جیوان ہوئے ساڑھے کاروچوں کلے کلے کاروچوں سہ وزادیاں دے جیوان بھرکشب ہوئے کتنی امیتیاں قبول کر لینا گرو چرنہ بچ ارداس کرنا سہ وزادہ بست سمت فردان کرنا تنگرو گرن سب سکھی پاکسیہ جیدا آپ سمچی سا سنگھ جیدا اٹھوندے پربند کی بھی راندہ ساجسون سنگھ جی سدا سکھزکشن سنگھ جی سارے اندہ ہاردک تنوا دیئیں جنہ نے پیار بنایا توہ دینہ راندہ بیٹھنے دا موقع ملیا پھر کتے سما بنیا یہ حادری پرانگا سنمان جو پہنسر جی اوری اور بھی گروہ کے پیار والے آئینے سارے اندہ ہاردک تنواد کلے نانچ تاردے ہوئے پیار نالا کو جی واہ کرو جی کا خالصہ واہ کرو جی پیارک تنیا جیسے فجر موسیقی